امید کرتے ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ہیری سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں کٹ کریز آئی میکپ کرنے لگی ہوں اور سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنے آئیز پہ اور آئیز کے اراؤنڈ شیفر کی گلوئیڈ کے ہانڈی بیس یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی فل کوریج بیس ہے اور میرے سکن ٹون سے بلکل یہ ایکزیکٹلی میچ کرتی ہے اس لیے میں یہاں ویڈیو میں موسٹ لی یہی یوز کرتی ہوں ویسے آپ کو دیکھنے میں یہ لائٹ لگ رہی ہوگی کیونکہ ہمیشہ کیمرے میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ فاؤنڈیشن ہمارے سکن ٹون سے میچ بھی ہو تو ایک دو ٹون لائٹر لگتی ہے کیمرے میں تو اوپر سے میں لگا بھی زیادہ کونٹیٹی میں رہی ہوں آئیز کے اوپر اس لیے آپ کو زیادہ لگ رہی ہے آئیز کے اراؤنڈ جو ہے وہ میں نے بلکل تھوڑی سی کونٹیٹی میں لیا اور یہاں پہ میں آپ کو ایک ہیک بتانے لگ ہوں کہ اگر آپ کے پاس سپونج نہ ہو تو آپ کس طرح سے فیس کو سیٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ٹیشو لے کے اس کو میں نے فولڈ کر کے تو فیس پاودر اس کے اوپر لگا کے ڈیپ ڈیپ کر کے میں اپنے جو ہے فیس کو سیٹ کر رہی ہوں سپونج میرے پاس ہے پھر مجھے بھی فی الحال ملنی تھا اور میرا اٹھنے کا بھی موڈ نہیں تھا تو میرے پاس ٹیشو ہی تھا تو میں نے سوچا اسی کے ساتھ سیٹ کر لیتی ہوں تو لگے ہاتھ ہوں آپ کو ایک اچھی سی ٹیپ بھی مل جائے گی کہ ہمارے پاس جب کوئی چیز نہ ہو تو کیسے ہم جو ہمارے پاس چیزیں ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے تو اپنا کام کر سکتے ہیں تو آئی بروز کو میں فیل کر رہی ہوں ایک اینگل برش کے ساتھ میں بلیک شیڈ لے کے تو آئی بروز کو فیل کر رہی ہوں اور جو آگے والا آئی ریا اس کو تھوڑا سا سوپن کرنے کے لیے میں براؤن شیڈ یوز کر رہی ہوں باکی آئی ریا پہ میں نے بلیک یوز کیا ہے اور آگے والی ہی سائیڈ پہ میں نے تھوڑا براؤن کیا ہے کیونکہ زیادہ آگے کی طرف سے بلیک شیڈ لگائیں تو وہ بہت عجیب سی لک کرتی ہے تو جو آئی شیڈ تھوڑا آگے پیچھے پھیل گیا اس کو میں نے کنسیلر سے ساپ کر لیا اور آئی بروز کو تھوڑا نیٹ لک دی ہے میں نے اب میں ایک پلافی براش کے اوپر براؤن کلرر لے کے پورے آئی لٹ کے اوپر اچھے طرح سے سپریڈ کر دوں گی بلیننگ بہت اچھے کرنی ہے ہم نے تاکہ ہمارا چونے کا میں نے دو تین کلرز کو مکس اپ کر کے تو جو مجھے شیڈ چاہیے تھا وہ میں نے عجیب کیا اور پھر اب میں ایک کارڈ کی ہلپ سے اچھے 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 ایس کا اس کو تھوڑا نیٹ اور شارپ لک دینے کے لیے میں نے ایک کارڈ کا یوز کیا اور آپ بھی اس طرح سے کارڈ کے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کمپوٹیبل ہیں نہیں تو آپ ٹیپ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بہت سہی رہے گی اور ہمارا آئیز کا جو کارڈر ہے وہ بہت اچھا نیٹ بن جائے گا اب میں ایک پلیٹ برش کے اوپر کنسیلر لے کے تو کٹ کریز بناؤں گی تاکہ میں جو شیڈ لگاؤں وہ وہی شیڈ نظر آئے ہمیں کلر وہی نظر آئے کیونکہ جو براؤن ہے وہ پہلے لیٹ پر ہے تو ہم نے پہلے براؤن کو ساپ کرنا پھر ہم نے وہاں پہ بھی بلو شیڈ لگاونا ہے موسیقی ہاں میں یہ بہت ہی خوبصورت ساف روزی میک اپ ہے بہت ہی خوبصورت آئی شیڈ آئی ہے اس کو میں پورے آئی لیٹ کیو پر سپریڈ کر دوں گی جہاں پہ میں نے کنسیلنگ کی ہے بہت ہی ریپریشن سا کلر ہے یہ اور بہت پیارا لگ رہا ہے مجھے تو آپ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کلر کیسا لگ رہا ہے اور اب میں آؤٹر بھی کو تھوڑی سی ڈیپٹ دینے کے لیے یہاں پہ بلیک شیڈ کا یوز کر رہی ہوں اب لیچ لائن کے بالکل سانسات میں ہلکا سا پنک شیڈ لگا رہا ہوں مین میرا مقصد تھا یہاں والے ایڈیا کو تھوڑا سا لائٹن اپ کرنے کا کیونکہ بعد میں میں نے یہاں پہ ایک لائٹ کلر کلر کے لائٹ کلر چنک لگانے تھے اس لیے میں نے یہاں پہ پہلے لائٹ شیڈ لگایا ہے strategically میں نے یہاں پہ ایسٹی کی گلو لگائی ہے اور اب میں نے یہاں پہ سلور کلر کے جو گلیٹرز ہیں میس روز کی گلیٹرز ہیں یہ گلیٹر چنکس ہیں ان کو میں ایک سمال برش کی ہیلپ سے لیش لائن کے بلکل ساتھ ساتھ لگا رہی ہوں لیش لائن کے ساتھ ساتھ بلکل میں نے جو ہے صرف نہیں لگایا میں نے لوور آئی لیڈ کی اوپر سارا لگایا ہے وائٹ شیمر اور اب میں مسکارا کی ہیلپ سے جو لیشز کے اوپر فال آؤٹ ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا ہٹانے کی کوشش کر رہی ہوں اور کچھ ہاتھ تک ہٹ بھی گئی تھی لیکن پوری طرح سے ریموو نہیں ہوئی لیشز اب میں جو لگا رہی ہوں یہ این ایس کی لیشز ہیں اور ان کو لگانے کے لیے جو گلو میں یوز کر رہی ہوں یہ ایسٹی کی گلو ہے اگر آپ ایک لانگ لیسٹنگ گلو بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسٹی کی گلو بائے کر سکتے ہیں لیکن ان کی پیکیجنگ کا میرا ہمیشہ ان سے گلہ رہے گا کیونکہ ایسٹی کی پیکیجنگ بہت بکواس ہے جس کی وجہ سے ہماری گلو بہت زیادہ ضائع ہو جاتی ہے تو پیکیجنگ اگر اس کے اچھی ہو تو میں کہتی ہوں اس سے بہتر کوئی گلو ہے ہی نہیں اس کے پیکیجنگ اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس گلو کو یوز کرنا چھوڑ دی جو پہلے میرے پاس تھوڑی سی بچی ہوئی ہے بس اسی کو تھوڑا سا یوٹیلائز کر رہی ہو تو یہ تھا میرا آج کا میک اپ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا کام پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا کام پسند آیا اور میری ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں تینکیو سو مچ